سماجوادی پارٹی کے پردیش ادیش نریش اتم پٹیل جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں سراج پچھڑا ورگ کی بیٹھک بلائی گئی ہے بند نشات ملہ یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ دوہزار چوبیس کی تیاریوں کا خاکہ تیار کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت دیکھیں سماجوادی پارٹی پچھڑے دلتوں اقلیت کے لوگ اور گریب لوگوں کی پارٹی ہے کسانوں کی پارٹی ہے مزدوروں کی پارٹی ہے میلاؤں کی پارٹی ہے سماجوادی پارٹی اپنے سنگٹن کو مجبوط کرنے کا کام کرتی ہے اور اپنے میسیج کو اپنے سندیج کو اپنے کارکرتاؤں کے مادم سے بھیجتی ہے اسی پرپیکشن بیٹھا کہیں یہ بیٹھا کہیں تو کیا اس میں چوبیس کو لے کر سندیج بھی دیا جائے گی دوہزار چوبیس تو بہت نزدیک ہے اور دوہزار چوبیس ہم کہیں نہ کہیں لیکن آپ لوگ پترکار لوگ تو دوہزار چوبیس کے نظریہ ہی سے ہم کو آپ دیکھتے ہیں اور جبکہ سماجوادی پارٹی ایک اندولن ابھی آپ نے دیکھا گیارہ تاریخ کو آپ نے دکھایا بھی یہ گیارہ تاریخ کو جو دیش کے مہان سوطنطہ سنگرام سنانی سوادھینطہ اندولن کے اگرنی پنکتی کے نیتا جائے پرکاس نارائن جنہوں نے بھارت کے لوگتنطر کو مجبوط کرنے کے لیے سمپوڑ کرانتیوہینی کا گھٹن کیا اور سمپوڑ کرانتیوہینی میں نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اس دیش کے اندر انہوں نے پریورتن لائیا اور ان کی پرتبہ میں مانید جی کو یا کسی کو یا پترکار بھائیوں کو نہ جانے دینا یا الوگتنطرک کارے ہیں ایک سوال یہ تھا کہ کل اکھلیش جی نے برجیش پاٹھک کو سرونٹ کہا تھا کہ وہ سرونٹ ڈپٹی سی ایم ہے اور آج برجیش پاٹھک نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ سرونٹ لگا لیا نام کیا گیا اور کہا کہ ہم تو جنتہ کے سرونٹ ہیں اکھلیش شاہدہ اور راجہ ہیں اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی ہیں کون یہ لوگتنطر ہے یہاں کوئی راجہ تھوڑو ہے لوگتنطر میں اکھلیش شاہدہ جی ساڑھے چھتیس پرسن جنتہ کے دوارہ نردھارت نیتا ہے اور جنادھار والے نیتا ہے ایسا نیتا ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے جس طریقے کہ اکھلیش شاہدہ جنادھار والے نیتا ہے ایسا ان کے پاس کوئی نیتا نہیں ہے جو سرونٹ لگا لیا نام کیا گیا اس کو لے کر کیا کہیں گے وہ الگ نکل کے دیکھ لیں الگ نکل کے اپنی چھمتہ کا آنکلن کرا لیں جنتہ میں پتا چل جائے گا نہیں یہ سرونٹ جو لگایا تھا اکھلیش شاہدہ نے جو ہے وہ سرونٹ ان کو کہا تھا کہ وہ سرونٹ ہیں یعنی انہوں نے گورنمنٹ کا سرونٹ کہا تھا وہ اپنے آپ کو جنتہ کا سرونٹ کہہ رہے ہیں اور وہ جنتہ کے اگر سرونٹ ہوتے یا جنتہ کے سیوک ہوتے تو یہ بدحالی چکسالیوں کی نہیں ہوتی اور جو جنتہ کا سیوک ہوتا ہے وہ بدحالی نہیں دیکھ سکتا ہے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بھاسا میں دورہ پن ہے یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے پوری سواستے برستہ چوپٹ کر دیا ہے اس لئے ان کو سیوک کہنا بلکل انچت ہے ایک آخری سوال اور تھا کیونکہ آپ لوگ لگاتار زیلوں میں جا رہے ہیں بیٹھا کے کر رہے ہیں اور اب شاہ جہاں پور اس کے بعد پھر ہر دوئی یہاں پر بیٹھا کے ہوں گی کیا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں زیلوں زیلوں میں جا کے آپ دیکھیں سماجبادی پارٹی پور کی بہت اپنے پرسکشن سیویر کارکرتاؤں کو پرسکشن کرنے کا کارکم کرتی دو دیو سی پرسکشن سیویر ابھی ہمارا پتے پور باندھا میں ہوا چیتکوٹ میں ہوا پرتابگل میں ہوا لکیم پور میں ہوا سیتا پور میں ہوا ہر دوئی میں ہے اور سا جہاں پور ہے تو یہ ہماری پارٹی کے ایک ستت پرکریا ہے اپنے کارکرتاؤں کو پرسکشن کرنے کے لیے ہم یہ کارکم کرتے ہیں بچت کے لیے شکریہ آپ نے سنا نرے شتم پٹیل جی کو بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں اور صاف طور پر یہ کہا کہ جنتہ کا سرونٹ ہونا الگ بات ہے وہ سرونٹ لگا لینے سے محض کام نہیں چلے گا کیونکہ جس طرح سے اسپتالوں کی استطیق نہیں ہے ایسے میں وہ اپنے ہاتھ سے سرونٹ لگائیں وہ جنتہ کے سرونٹ نہیں ہو سکتے جنتہ کے نوکر نہیں ہو سکتے اور لوگتنطر میں کوئی بھی راجہ نہیں ہے کیمرمن شرون کمار ورمہ کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنہو بھارت سمچار لکھنہو